میں یہ بات جانتا ہوں سب کچھ جانتے ہوئی میں ان کے مسجد آتی کی ہے میرا بھی دل کسی اور کا ہے تو پھر ہمیں سیچے لگے کیوں بیٹھے ہیں حضور شاید یہی قسمت کا فیصلہ ہے نہیں یہ بادشاہ بیگم کا فیصلہ تھا ہے نا یہ سب کچھ اس بچے کیلئے ہو رہا ہے آپ فکر مت کریں اس بچے کی اس دنیا میں آتے ہی میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تم جب تک چاہوں میری بیوی بن کر رہے سکتی ہو شبات آپ پوری نہیں کر سکتے وہ مرد کہی حضور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دیتا ہوں گی اور اس بچے کو لے کی کہیں چلی جاؤں گی آپ فکر مت کریں ہم چھوٹے لوگوں کے بات ہیں آپ بڑوں کے دعوان جیسے جھوٹے نہیں ہوتے میں نے کوئی جھوٹا دعوانی کیا گلنار تم سے شادی کر کے میں نے نہ صرف اپنے خبیص بھائی کی اولاد کو بلکہ تمہیں بھی انصاف دلانے کی کوشش کی ہے تم چاہے مجھے خود پہ حق دو یا نہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کوئی کوٹ میریج نہیں کی اس اب حاکم بی نے تمہیں منوانے کیلئے پولا تھا تم جب چاہے مجھے چھوڑ سکتی ہو آپ کون ہیں حضور؟ آپ تو ان لوگوں جیسے نہیں لگتے آپ پہ اعزام لگا تب بھی اعزام جوٹلا ہے تب بھی آپ نے کہیں بھی بھی اپنا غصہ نہیں دکھایا تھوڑا تھی کہتا تھا آپ اچھے انسان ہیں آپ جیسے دین میرا پر کو نہیں ملے گا